سورت الانشکار آیت نمبر سولہ میں خار کے قائلات نے انشاءت پر پایا فراہ اپسی موپی شفق قسم ہے مجھے شفق کی شفق اس کو کہا جاتا ہے وہ کہا یہ شافیہ جو ہیں امام شافی رحمت اللہ تعالی نے بھیان فرماتے ہیں جب سورج گروہ ہو جاتا ہے آرمان کے کناروں پر جو سلخی کا دور ہوتا ہے اور اس سلخی کو شفق کہا جاتا ہے جبکہ امام ابو حنیقہ رحمت اللہ تعالی نے وہ رفو کا احناف کس طرف کہے ہیں کہ سلخی کے بعد ایک سفیتی کا دور ہوتا ہے اس سے مراد شفق ہوتا ہے اس سفیتی کے بعد اندھیرہ شاہ جاتا ہے جب آسمان دنیا پر تاروں کا دور ہو جاتا ہے زیادہ تدار میں تارے نظر آتے ہیں تو پھر مغرب کا وقت نہیں رہتا عمومت سارا سارے ایک کینٹے کے قریب تو مغرب کا وقت رہتا ہی رہتا ہے تو مغرب میں جلدی کرنی چاہیے کہ اس کا وقت تارے ہوتا ہے امام شافی رحمت اللہ تعالی نے تو بیان کرواتے ہیں کہ جب انسان نے تحارت کا نہیں ہے فضو کرنیا ہے نماز تکبیر ہو چکی ہے نماز ہو چکی ہے تو یہی مغرب کا وقت ہے جبکہ احناف اس کا بہن جب آسمان پر تاروں کا ظہور ہو جاتا ہے سیاہی ہو جاتی ہے جب چلد تارے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں پھر مغرب کا وقت نہیں رہتا اسے پہلے پہلے انسان کو مغرب پڑھ لینے چاہیے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا اس لیے امام شافی رحمت اللہ تعالی نے کے بعد سے اتفاق کرنا چاہیے کہ جلدی کرنی چاہیے یہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے بند نہیں نہیں وہ مان بسک اہل احمد اللہ تعالی نے شفق بھی قسم فرمائی اور آئی طرح پر سترہ میندہ وحدہ اللہ شریف نے راہ بھی قسم فرمائی اور راہ کی اس کی جسے وہ جمع کرتی ہے بسک کہتے ہیں جمع کرنے کو بسک پیمانے کو بھی کہا جاتا ہے راہ کس چیزوں کو جمع کرتی ہے آسمان دنیا کے ستاروں کو جمع کرتی ہے اξانوں کے ہوانات کے حشرات اختار کی حربات جو ہے وہ ساری، ساری راہ اپنے اندر سمجھ ریتی ہے راہ کس چیزوں کو جمع کرتی ہے جب تمشہ تلبہات ہے راہ جنہین چیزوں کو جمع کرتی ہے بسکٹ لے راہ میں آب چاند دیکھتے ہیں ستارے دیکھتے ہیں اسانوں کی، ہواندوں کی، اش eat have اپنے اندر تک کردی HJT ان چیزوں کو اپنے اندر سمجھ دیتی ہے راہ یہ فائدہ دیتی ہے کہ انسان کے سکور کے لیے دہ وقتہ اللہ عاشدی کیلئیس کو بنایا ہے اولی رائعہ پہلے دہ وقتہ اللہ عاشدی میں بنایا ہے ورد کماری عزت تصر کمار کہتے ہیں اپنی دبان کے اندر چاند کو ورد کماری عزت تصر وہ چاند بھی قسم جب وہ پورا ہو جاتا ہے چودوی رات کا چاند دیکھیں اپنے جوپر پر ہوتا ہے چودوی رات کو آپ باہر دیکھیں جب چاند کی چودہ تریقہ ہو چودوی کا چاند بدری چاند کراتا ہے چودوی رات کا جو چاند ہوتا ہے اپنے جوپر پر ہوتا ہے بڑا بول سا نظر آتا ہے اور دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیسا حسن رکھ دیا اس کی روشنی قتم ہونے والی نظر یہاں چودوی رات کی چاند کی روشنی بڑی والی ہوتی ہے جیسے ہر طرف اجادہ ہن جالا ہے جس کے بعد اللہ عاشدی نے اشارت سمائے اللہ تعالیٰ لا قمانہ ہوتا ہے البتہ طرق ابنہ ضرور تم چڑھو گے طبق ان طبق ایک مندل سے دوسری مندل کی طرف البتہ ضرور تم چڑھو گے ایک مندل سے دوسری مندل کی طرف اس سے مراد دیکھا جائے انسان کی زندگی دور سکتی ہے وہ پانی کی ایک گونت تھا پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ہنیاں پہنا دی پھر مجود بکشاں پھر وہ قبر میں چلا گیا پھر وہ حشر میں اتھایا جائے گا تو اس سے مراد انسان کی طبقات ہیں ایک طبقہ سے دوسرے طبق طرف پس کیا ہے انہیں کہ وہ ایمان نہیں لاتے شرق کی درستوں میں پڑے ہوئے ہیں اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا طبی پاک نے حصہ تو اسلام کی دبوت کا انہوں نے انکار کر دیا کفر کر دیا شرق کی وجہ سے شرق ہوتا ہے اس کی وجہ سے انسان نبی کی دبوت کا انکار کر دیتا ہے اس کی کتاب کا کر دیتا ہے نبی کو نبی ماننے سے وہ انکار کر دیتا ہے نبی کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اللہ کی کتاب کا انکار کر دیا اس سے بڑا اور کوئی شرک نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کا اندرہ کی تلام کا ادکار کر دینا دبیگی تقوت کا ادکار کر دینا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے آیت سعیدہ ہے اس کا محتجبہ کر دیتا ہوا اور جب پڑا جاتا ہے اُت پر قرآن تو وہ سعیدہ نہیں کرتے تو کافر قرآن کو سن کر اپنے ہاتھوں کو یوں رکھ دیتا ہے کانوں پر کہ وہ قرآن کو سننا پساندہ ہی نہیں کرتا تو پچھنے شماعت مقارن میں میرے حدیث پاک خود تفاق کنے لے آپ کے سامنے بیان فرمائی تھی کہتا ہوا حتہ اللہ شریک نے کسی چیز کو اتنا نہیں سنا اتنا مدینے کے تائدار سے خوش اصروبی کے ساتھ قرآن پاک کو سنا تو اہل ایمان جب قرآن پڑھتے ہیں آیت سعیدہ آتی ہے تو قرآن کے حضور سعیدہ کرتے بلکہ جو کافر ہوئے انہوں نے جٹھلا دیا قرآن کو جٹھلا دیا حضور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا اور شرک میں وہ پڑھے رہے وَاللَّهُ عَالَمُ بِمَا يُوْوْد اور عَدَّا مَحْدَهُ لَا شریک جو ہے وہ جانتا ہے عَدَّا تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی جانتے والا نہیں ہے بِمَا يُوْن جو وہ اپنے دنوں میں رکھتے ہیں بِمَا يُوْن کا ویسے ہوتا ہے ایک تھینی میں جب انسان چیز بند کر کے رکھ لیتا ہے اس کو یوں ان کہا جاتا انسان اس تھیلی میں اسمان کو بند کر دیتا ہے فَبَرْشِرْحُن بِمَا يَعْضَابِنْ عَعِيم جو انہوں نے دل میں جمع کر لی گیا کفر کو کر لی گیا شرک کو کر لی گیا فَبَرْشِرْحُن بَسْ آمْ اے پیارِ محبوب بشارت دے دی گی ایسے عذاب کی جس کے اندر درد ہے درد والے عذاب کی اے پیارِ محبوب ان کو بشارت دے دے ان کا سبب کیا بنا؟ یہ عذاب کی نویر کا کفر اور شرک یہ سبب بن جاتا ہے ان کے دورت جانے کا تو اس کے بعد تباہی بربادی حلاق ان کا مقدر ہو گئی اور وہ دائمی طور پر ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے گا یہ چیز حقیقت پر ممنی ہے تو یہ جگینی بات ہے اس میں کوئی شک و شکا کی مجائش نہیں ہے تو ان کا دھگانہ جو ہے وہ جہنم بنے گا وہ جہنم میں چلے جائیں گے اس کے بعد خالق کائناتی ارشاہت رماتا ہے مگر وہ لوگ آمنون جنہوں نے ایمان کو سیدھے سے لگائیں وہ آمنون سالحات وہ نیک عمل کی انہوں نے سارے عمل کی گئے ان کو اللہ فرماتا ہے ہم ایسا سرہ دے کے وہ کمی ختم ہونے والا نہیں ہے تو اندازہ لگائیں جہاں ایک نکتے کی بات آپ احباب کے سامنے پیش کھائے کے رخصت جاتا ہوں جنہوں نے نیک عمل کی یہ ایمان شرط ہے ایمان نہ ہو نیک عملوں کا نیر ہو مقابلین قبول نہیں اندل جو حجر ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگا ان کا جو سواب ہے وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے وہ کنے والا نہیں ہے میں مٹنے والا نہیں ہے جب اندازہ کریں کہ اگر وہ لوگ جنہ کا سواب مٹنے والا نہیں ہے تو اہل ایمان میں ایسی حسنیاں ہو دیں ہیں امبی اگرام اور اگرام جب وہ اپنی قبور پہ چلے جاتے ہیں مزارات پہ چلے جاتے ہیں تو ان کی عمل ایسے ہوتے ہیں ان کی عمل ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا عجر ختم ہونے والا نہیں ہوتا تو جب ان کا عجر ختم ہونے والا نہیں ہوتا تو اپنی قبور پہ ختم کیسے ہو سکتے ہیں آئی بات سمجھے امبی اگرام کو لے لیجیے صادقین کو صادقین کو لے لیجیے شہدہ کو لے لیجیے ان کی عمل ایسے ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں تو جس کے عملوں کا یہ رنگ ہے وہ ختم ہونے والے نہیں تو اپنی قبور میں وہ ہسنیاں کیسے ختم ہ سکتی ہیں وہ ختم ہونے والے والدہ تعالیٰ سے دعا ہے ولدہ تعالیٰ فبران پر اپنی تفیق نفیق فربائی